نمشکار آپ کا بہت بہت سواغت ہے میرے اس نئے ویڈیو میں اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو پاسپورٹ کے لیے کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے ویسے تو کافی سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں دوستو لیکن جو امپورٹن ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو لگتے ہی ہیں ان کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اور کم سے کم ڈاکومنٹ میں آپ پاسپورٹ کس طریقے سے اس کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں مجھے یقین ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھتے ہیں تو پاسپورٹ سے ریلیٹیڈ ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کسی بھی پرکار کا ڈاؤٹ آپ کے مند میں نہیں رہے گا تو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے یہ میرا پورا ویڈیو چلیے اے آئے او کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو سٹارٹ کریں دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ریڈ بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے کیونکہ جیسے آپ سبھی جانتے ہیں میرے چینل کا نام ہے All in One تو سبھی ٹاپکس کے اوپر ریلیٹیڈ الگ الگ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ روز شیئر کرتا رہتا ہوں جو کی آپ کے لئے ہلفل ہو سکتی ہے اور یہ اپنے طریقے کا اکلوتا چینل ہے دوستو سو پلیز آپ اس ریڈ بٹن کے اوپر کلک کر کے میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے اوکے فرینڈز تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاسپورٹ اپلیکیشن کے لئے تین طریقے کے ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوتی ہے پہلا ہوتا ہے آپ کا ڈیٹ آب بورت پروف دوسرا ہوتا ہے آپ کا ایڈریس پروف اور تیسرا ہوتا ہے آپ کا ایڈ optimization qualification certificate اگر آپ ECNR category میں آتے ہیں اگر آپ ECR category میں آتے ہیں تو آپ کو کسی بھی فرک طریقے کا educational qualification certificate دے نہ ہوگا تو اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کس category میں آتے ہیں آپ ECNR میں آتے ہیں یا پھر ECNR category میں آتے ہیں تو اس سے related ایک dedicated ویڈیو میں نے آلریڈی بنایا ہوا ہے اوپر آئے بٹن میں میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ ایسی آر کیٹنگری میں آتے ہیں یا پھر ایسی آر کیٹنگری میں ابھی اس ویڈیو میں ہم دو دوکمنٹس کی بات کریں گے جو ہوگا آپ کے date of birth proof کیلئے اور دوسرا ہوگا آپ کے address proof کیلئے سو دوستو پہلے بات کرتے ہیں آپ کے date of birth proof کیلئے date of birth proof کیلئے birth certificate آپ دے سکتے ہیں پہلے birth certificate mandatory ہوتا تھا لیکن ابھی route change ہو گئے ہیں تو آپ as a date of birth proof آپ کا آدھار card آپ دے سکتے ہیں election card دے سکتے ہیں جو voter ID card ہوتا ہے یا پھر آپ کا pen card یا پھر آپ کا driving license بھی consider کیا جائے گا as a date of birth proof لیکن میں آپ کو suggest کرنا چاہوں گا کہ آپ آپ کا آدھار card ہی دیجئے اس کے پیچھے کا reason کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی پہلے دوسرے documents کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کیوں ہوگا آپ کا address proof تو دوستو as a address proof آپ آپ کا water bill دے سکتے ہیں telephone bill دے سکتے ہیں electricity bill آپ دے سکتے ہیں یا پھر آپ آپ کا proof of gas connection بھی آپ دے سکتے ہیں یا پھر آدھار card آپ دے سکتے ہیں تو اس case میں بھی میں آپ کو suggest کرنا چاہوں گا کہ آپ آپ کا آدھار card ہی دیجئے تو میں آپ کو آدھار card ہی as a date of birth proof اور as a address proof دینے کیلئے کیوں suggest کر رہا ہوں اس کے پیچھے کا reason یہ ہے کہ اگر آپ آپ کا آدھار card دیتے ہیں تو آپ کی passport issue ہونے کی جو process ہے وہ جلدی ہوگی جلد سے جلد آپ کو آپ کا passport issue ہو جائے گا یہ میرا experience ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں so میں آپ کو suggest کرنا چاہوں گا کہ آپ پہلے آپ کا آدھار card check کیجئے اس کے اندر آپ کا address اور آپ کا naam آپ کا date of birth یہ صحیح اگر mention نہیں ہے تو پہلے آپ آپ کے آدھار card کو update کر لیجئے اور اس کے بعد آپ passport کیلئے apply کیجئے تو دوستو یہ تھی simple information آپ کے documents جو بھی آپ کو require ہے passport کیلئے I hope آپ کے سارے doubts clear ہو گئے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو doubt ہے تو آپ anytime is video comment is video میں comment کیجئے میں آپ کے comments کا reply ضرور دوں گا 101% اور یہ کافی important information ہے دوستو تو اسے share کرنا مد بھولیے اگر آپ کو یہ video اچھا لگا ہے تو please video کو like ضرور کیجئے اور میرے channel کو subscribe کرنا بلکل بھی بھولیے تو چلیئے بہت جد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جائے ہند ون ماترہ